موسیقی 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 آج کی تاریخ میں بھی درارے آ رہی ہیں جس پرکار سے وہ پورا جوشیمت خطرے کی زد میں ہیں وہاں کی آبادی خطرے کی زد میں ہیں راج کی سرکار گمبیر ہے نہیں سب کو معلوم ہے بیٹھکوں پہ بیٹھ کے بیٹھکوں پہ بیٹھ کے اس کے علاوہ سرکار کیا کر رہی ہیں بھی کہ کانگریس کے پاس کچھ بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں اسٹیو انرگل آروپ روگ لگاتے رہے ہیں اتراکھنٹ کے اتیاس میں جوشیمت جو آبدہ آئی ابھی تک کے رہات پیکیج میں سب سے اچھا رہات کا پیکیج جوشیمت آبدہ میں سرکار کے دورہ دیا گیا ہے اور جن بھاوناؤں کے انڈروپ وہاں کے لوگوں کے چاہیو بیپاری لوگوں چاہیو وہاں کے واچن جو بھی رہے ہیں جو آبدہ سے پروائیت ہوئے ان کے بھاوناؤں کے انڈروپ ان سے پوس کر کے ان کے رائی سے ان کو رہات پیکیج دیا گیا ہے اور ہماری پردیش کے سرکار پوری ترسے ان کے ساتھ کھڑی ہے واقعی ہم بات کر رہے تھے کہ جوشیمت پر جس طریقے سے آبدہ آئی تھی اس کے بعد لگا تھا اور جو ہے بوال ہوتا رہا اور ستہ دھاری دل اور وپکشی دل آمنے سامنے تھے وہیں جتنے بھی وستاپت تھے ان کو لے کر کے دکتیں ہوتا رہی تمام میڈیا چینلز ان خبروں کو سرکھوں سے دکھاتے رہیں دراروں پر خبریں آتی رہیں درکتے پہاڑ دکھتے رہیں لیکن جس طریقے کے مرہم کی قواعد راج سرکار نے کی تھی وہ کافی نہیں تھی اس کے چلتے ورود لگاتار ہوتا رہا لیکن اب ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں راج سرکار نے جو کندر سرکار کے دروازے کھٹ گٹائے ہیں اور امید جتائی جا رہی ہے کہ اس سے ایک اچھا اور بڑا پیکج جو ہے وہ راج سرکار کو ملے گا جس کے تحت جو ہے راج میں جو وستاپت لوگ ہیں ان کو قریب قریب تین سو پچاس ایسے گھر ہیں جن کو الگ سے جو ہے بسایا جائے گا اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو وہیں پر جگہ دی جائے گی اور پوری بہتستہ کی جائے گی ایک اچھی خبر یوں کہیں کہ زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کی گئے لیکن اب اس پر سیاست بھی ہو رہی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے یہ صرف باتیں ہیں اور باتوں کا کیا اس مدد پر باتچیت کرنے کے لیے مرسط موجود ہیں بی جے پی سے سنجیب برما بی جے پی سے جڑیں گے مرسط سنجیب برما جیت رام جڑیں گے کانگریس سے اور سنگیتہ شرما آمادوی پارٹی سے لیکن نیتاؤں کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنا الگ رویہ ہوتا ہے نیتا جو ہے پوری طریقے سے اپنی پارٹی سے بندہ ہوا ہوتا ہے پارٹی کی آئیڈالوجی سے بندہ ہوا آتا ہے اس لیے وہ اس دائرے کو باہر نہیں نکل پاتا اور دکت یہ ہوتی ہے کہ جو بیچ میں پس رہے ہوتی وہ عام جنتہ ہے دیو بھومی کی جنتہ ہے جس نے پورے درد کو جھیلا کیونکہ برسوں سے اپنی چیزوں کو جس طریقے سے تنکا تنکا جوڑ کر کے لوگوں نے اپنا گھروندہ بنایا اور اس کے بعد لگتار اس میں جو دکتیں ہوئیں وہ سب نے دیکھی لوگ ڈر کے سائے میں جی رہے تھے اور جس طریقے سے معاوضی کی راشی کی گھوشتر کی گئی وہ بھی کئی نکے ان کے درد کو اور بڑھانے والی تھی اور ان کو ہم یہ ستا رہا تھا کہ پرخوں کی بسائی بستیوں کو ہم چھوڑ کے کیسے چلے جائیں اور وپکشی دل پوری طریقے سے سرکار کی ناکامیابیاں گنا رہی تھی تو اسی مدی پر باتچیت کرنے کے لئے میرے صد کانگریس کے پروکتہ جیت رام جڑ گئے ہیں اور عام آدمی پارٹی سے سنگیتہ شرم آئے ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے جیت رام جی ہم نے دیکھا اس پورے گھٹنا کرم کو دیکھا جیسے جو شریف مرد پر جس طریقے درارے آنے شروع ہوئی لگتا ایسا تھا کہ ہر کسی کے دل و دماغ پر جو درارے پڑ رہی ہیں اور زخم بھرنے کی جو قوایت شروع کی گئی تھی جو کوششیں کی گئی تھی وہ ناکاپی تھی لگاتار پردرشن ہو رہے تھے آپ لوگ بھی آواز اٹھا رہے تھے لیکن اب ایک راحت کی خبر آ رہی ہے کتنی بڑی راحت ہے کتنے سنتوست ہے آپ جیت رام جی دیکھیں بھائی سب میں جوشیمٹ میں آبدہ آئی تو میں شویم جوشیمٹ کا بیجٹ کیا میں نے تمان چھتروں کے نیچے سے جو انس کا بیس پوائنٹ ہے وہاں سے لے کر کے ٹاپ تک جہاں تک درانے جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اوپر سے وہاں پورا ایریا میں نے بیجٹ کر رکھا اور جس طرح سے لوگوں کے جو آنکھوں میں آشو تھے تو وہ بڑا اکلپنی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے جن کی پوری سمپتی مکان جو لوگوں نے پیسہ جوڑ جوڑ کے دن کا جوڑ کے بنایا تھا اور بڑا لوگوں کی بھاونہ تک بھاونہ تک روپ سے جڑے تھے لوگ وہاں سے جوشی مٹ سے تو وہ تمان آبدائیں جو آئے اور اس کے بعد تمان جو چیزیں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے آج لگ بھگ اس کو میرے خاص سے اکٹوبر ستمبر اکٹوبر اکٹوبر نومبر کی بات ہے لیکن سرکار نے جو وائدے کیے تھے اس سمائے جو تمان لوگوں کو ابھی تک میں نے جو پتا کیا کیونکہ میں یوشی مٹ کے کافی لوگوں سے میرا بیکتگات روپ سے پرچھے ہے اور بیکتگات روپ سے ہم بات چیت ہوتی ہے لیکن آج جو سرکار نے وائدے کیے تھے ابھی تک جو ان کو مواجہ دینا تھا جو ان کو رہنے کے لیے جو شپلنگ کرنا تھا وہ کاریاں ابھی بہت سلو ہے اور لوگوں کو ابھی تک لوگ جو ہے بہت سارے لوگ شپل نہیں ہوئے کئیوں کے اس سمائے جس سمائے شروع میں آبدائے تھے کئی گھر پر وائد نہیں تھے اس کے بعد پر وائد ہوئے تو تمان جو لوگوں کے جو اپیکشاں ہیں تھے اور جو سرکار نے وائدے کیے تھے ان وائدوں پر سرکار ابھی تک کھری نہیں ہوتی ابھی تک وہاں کے لوگوں کے بیوستہ باہت لوگ دھرنے میں بیٹھے ابھی ایک ہفتے دس دن پہلے ان کا دھرنا استقیت ہوا جو شمٹکا کی سرکار کے اور سے ان کو آشراسن دیا گیا کہ ہم آپ کی مانگوں پر تورت کاروائی کریں گے وہاں کے لوگوں کو ملنے چیزی جو لوگوں کو بستابین کی جو بیوستہ ہونی چیزی جو ان کو موازہ ملنا تھے اس پر ابھی کوئی ابھی تک سرکار نے کوئی نرنے اس پر ابھی تک سرکار کوئی فیصلہ نہیں لیا اس لیے آپ آشوست نہیں ہے آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا سنگیتہ جی کیا کہے حالانکہ اب جو مائی میں ایک بیٹھک کی امید جتائی جاری ہے اور اس بیٹھک میں یہ راحت پیکج کی امید جتائی جاری ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ساڑھے تین سو لوگوں کو جو ہے وہ نئی جگہ بسایا جائے گا اور پوری طریقے سے ان کی بہستہ کی جائے گی وہیں جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو وہیں پر جز درست کر کے بنا کر کے ان کو رہا رہنے کی جو ہے بہستہ کی جائے گی کیا نہیں لگتا کہ چھیک ایک دکت آئی تھی ایک آبدہ تھی یوں کہوں کہ سرکار کی بھول تھی لیکن اس کے بعد اب جو معاملہ شروع ہو رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ان وستاپتوں کو ان لوگوں کو جن کے گھروندے اجل گئے بکھر گئے ان کو راحت ملے گی دیکھیں رضا بھائی اترا کھنڈ کی جو بھوگولک استیتی ہے اس کے انسار پہلے بھی یہاں آبدہیں آئیں ہم نے رانی کی آبدہ دیکھی کدارنات کی آبدہ دیکھی اور کئی آبدہیں ایسی تھی جو سویم اپ جائی گئی تھی چاہے ہم نے ریل ڈائل لائن ڈالنے کا پریاض کیا ہو یا ہائی ویس بنانے کی کوشش کی ہو کیونکہ بھوگولک استیتی یہاں کی بہت دن میں ہے تو ہم میں رہنے کی بات کروں وہاں کی جو آبدہ پرباہ وید لوگ تھے آج تک ان کو بھی پور روپ سے سنتوشٹ نہیں کیا جا سکا ہے میں بات کروں رودر پریاغ گاؤں کے مروڑا کی تو وہاں بھی لگ بھگ دو ورش کا سمیں رضا بھائی بیچ چکا ہے وہاں سے پندرہ پریوار وصحابت ہونے سے ابھی تک ان کو گھر نہیں ملا ہے تو دیکھیں فائلوں میں تو رضا بھائی بہت کچھ ہوتا ہے اور سرکار بہت کچھ کہتی بھی ہے لیکن وہ دھراتل پر کتنا کارگر سدھ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے میں کچھ سمیں پہلے دیکھ رہی تھی کہ مروڑا گاؤں کے ایک پریوار بلکل بری طرح رو رہا تھا وہاں آپ کے ہی طرح کی کوئی میڈیا ٹیم گئی تھی اور ان سے ملاقات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیڑھ سال سے لمبا سمیں بیچ چکا اور ابھی تک سرکار نے آ کر کے کوئی سنگیان نہیں لیا اور نہ ہمیں وستحپت کیا ہے اور جو اب اس کے بعد جوسی مٹ کا اتنا بڑا وہاں آفدہ آئی درارے پڑی لوگوں کو اتنا نقصان ہوا اور دیکھیں اس سمیں بھی یہ کہا گیا کہ ہم ڈوپلیکس ہاؤس بنائیں گے ابھی سنجیب بھائی ہوتے جوڑے تھے آپ کے چینل سے تو اب میں ان سے پوچھتی کہ کتنے ڈوپلیکس ہاؤس بنا دیئے کتنے لوگوں کو آپ نے دستحپت اصحائی روپ سے کر دیا اس کا جواب بھی تو آپ دیجئے کیونکہ ایک 6 مہینے کا لمبا سمیں اس آفدہ کو بھی بیچ چکا تو آپ نے سرکار ڈپینڈ ہے میں تو چاہتی ہوں اچھی بات ہے کہ اندر سرکار پیکج دے اور جو بھی فیصلہ آئے وہ اتراخنڈ واسیوں کے ہٹ میں آئے جو سی مچ کے لوگوں کے ہٹ میں آئے اور اگر سرکار وہ نہیں کرتی ہے وہاں پیکج نہیں دیتی ہے تو راجے سرکار کا کیا قدم ہوگا راجے سرکار کیا ایسے ہی چھوڑ دے گی ان لوگوں کو بڑا سوال ہے کیا ایسے ہی برسوں سے بسے ہوئے لوگ صرف ان کے در و دیوار نہیں ٹوٹتے بلکہ یوں کو کہ پورے جذبات جو بھاونا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پیڈیو سے پرکو کی جو چیزیں ہیں جو وراثت ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے جیترم جی کیا کہیں گے تین مئی کو یہ سمبھاوت میٹنگ ہونی ہے کیندر کے بلائیو پر میٹنگ ہوگی اور تین ہزار کروڑ کی یہ مانگ ہیں کیا یہ تین ہزار کروڑ جو روپے مل کر کے آپدہ جو پرباویت لوگ ہیں ان کے زخموں پر مرہم لگنے کے لئے کافی نہیں ہے دیکھئے اچھی بات ہے کہ سرکار نے دیر آئے درست آئے جی اگر سرکار تین مئی کو یہ نیڑے ہو جاتا ہے کہ تین ہزار کروڑ کا راہت پیکج جوشیمٹ کو ملے تو ایک اچھی بات ہوگی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سرکار کیونکہ دو تین بار مانیہ مکہ منتری جی ہمارے مکہ منتری اتراکھنٹ کے دھامی جی جو ہے مانیہ پردھان منتری جی سے بھی ملاقات کر چکے ہیں جوشیمٹ کی آبدہ کے بشاہ میں تمام ڈسکس ہو چکا ہے مکہ منتری جی خود جوشیمٹ جا چکے ہیں لیکن اتنا لمبا سمائے ہو گیا آج تک جوشیمٹ کے آبدہ پربایتوں کا کوئی پشکر سنگھ دھامی تو اکثر کہتے ہیں کہ اتراکھنڈ پر دے بھومی پر جو ہے خاص لگاؤ ہے خاص نظر ہے پردھان منتری کی اور ظاہر سی بات ہے سامنے دو ہزار چوبیس کے چناؤ بھی ہیں پھر اتراکھنڈویں دو ہزار پچیس میں چناؤ ہونے ہیں دیکھیں دیکھیں چناؤ الگ چیز اگر چناؤ کے لئے اگر آپ راحت پیکیج دیں گے تو راج نیتی ہو جائے گا لیکن اگر جنتہ کے ہیت اور وہاں کے لوگوں کے ہیت میں آگر کرنا ہے دے بھومی اتراکھنڈ ہے بدرینات کا وہ ایک طرح سے مہانہ دوار ہے بدرینات کا دوار ہے جوشی مٹ اور جوشی مٹ کو تو بہت بریاتہ میں پارتھمیتہ کے آدھار پر وہاں کے لوگوں کا بستاپان وہاں کے لوگوں کی سمشیاؤں کا سمادھان ان کو موازہ پتران مرطمان آج تک ہو جانا چاہیتا لیکن اکنے لمبے سمایے کے بعد جو چناؤ نزدیکارات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے میں یہ بتاؤں گیا کہ دوہزار تیرہ میں جب کانگریس کی سرکار تھی تو ساڑھے ساتھ ہزار کروڑ کا پیکیج ہوا تھا پورے اتراکھنڈ کے آبدہ پربایت کے لئے جس میں ڈھائیزار کروڑ ریلیج ہوا تھا اس کے بعد پانچ ہزار کروڑ دو آزار چودہ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار آئے اور وہ پانچ ہزار کروڑ ابھی تک نہیں آیا وہ پیسہ کیونکہ جو سینٹر کے ورمنٹس پکٹ کیا تھا وہ لوگ آدھے ادھوریا ان کو آبدہ کا راحت ملی اب جوشی مٹھ کی جو آبدہ ہے اس میں بھی اتنے لمبا سمایے بعد سرکار وہ آج تک ان لوگوں کی بیوستہ ہو جانے چیتی وہ لوگ اپنے کہا کسی کے گھروں میں رہ رہے ہیں کہیں ادھر ادھر لہ رہے ہیں ان کے کہاں بچے کو پڑھائی ہے کہاں بچوں کی لڑائی کہاں کاغج پترے ہیں ٹھیک ہے جید رحمی لیکن آپ یہ سمجھے کوئی بھی سیاسی دن اتنا بڑا جوکم نہیں اٹھائے گا کیونکہ جوشی مٹھ کا درد بھی ختم نہیں ہوا ہے اگر وہ درد سنگیتہ جی تو ڈیمج کرے گا ڈبل انجن کی سرکار کو کینج سرکار بھی موجود ہے اور بی جے پی کی راجے میں سرکار بھی ہے ایسے میں اتنا بڑا جوکموں کیوں لیں گے کیوں نہیں چاہیں گے کہ رات پیکج ملے اور کیوں نہیں چاہیں گے کہ آپ دا جو پیڈی تھے ان کا پرنرواز ہو دیکھیں رضا بھائی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ دا پیکج ملے جو سی مٹھ کے لوگوں کا بھلا ہو ان کا وصحابن ہو ان کو اچھے سے جو مکان ملنے ہیں وہ ملیں کیونکہ ان پر جو پہاڑ ٹوٹا ہے اس کا تو کوئی مولیانکن ہی نہیں کر سکتا نہ اس کا کوئی مولے چکا سکتا ہے لیکن پھر بھی جتنی بھی راحت ان کو دی جائے وہ کم ہے اور سرکار اپنے طریقے سے تین ازار کروڑ کے جو راحت پیکج کی بات ہو رہی ہے وہ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی یہی اچھا کرتے ہیں کہ جس طرح سے بھاج اپا سرکار کہتی ہے کہ مانیہ موڈی جی کا بہت پریم ہے تو وہ پریم اب دکھائی دے لیکن ایک لمبا سمیں بیٹنے کے بعد اور دیکھیں اس میں پھر سمیں اتنا کیوں لگایا جا رہا تھا یا سوچا بیچاری کیوں کی جا رہی تھی یہ بھی بہت سے سوال رضا ہی مند میں ہوتے ہیں لیکن دیر آئے درست سنگیتہ جی کبھی کبھی اور اس کے پاس آتے آتے پیکج دیں اس کے پاس آتے آتے پیکج دیں کہ لوگوں کے جہن میں رہے اور ایک بوڑ کی راجنیتی ہو سکے کیونکہ اتنا لمبا سمیں اور مانیہ دھامی جی کینڈر کے پاس خود سویم گئے راحت پیکج کی مان کرنے کے لیے اس کے بابذور بھی اتنا لمبا سمیں لگ گیا لیکن چلیے اگر راحت پیکج اب تین مئی کو بہت بیٹھک ہے اور پریڈام جو ہے وہ اترا پھنگ کے حس میں نکلتا ہے جو سیمچ کے حس میں نکلتا ہے تو ہم تو اس کا سواگت ہی کریں گے اور وہ پیکج جو ملے اس کے انسار پھر اس سے زمین پر کام بھی ہو رضا بھائی یہ نہیں کہ وہ پیکج تو مل گیا لیکن زمین پر کام نہیں ہو پایا اور اس سے تھی ویسی کی ویسی ہی رہی باقی گوشنا کے نام پر صرف گوشنا نہیں ہونے سے باقی اس کا جو جس طریقے سے عملی جامعہ پہنانا چاہیے وہ ضروری ہے جی طرح ہم بھی کیا کہیں گے کیا جن ساڑھے تین سو گھروں کی ہم بات کر رہے ہیں اگر وہاں سے ان کو بالکل ہٹا دیا گیا اور نئی جگہ بسابی دیا گیا تو کیا ان کے زخموں پر مرہم لکھ پائے گا یا وہ اپنے ان پرانے گھروں کو پرانی یادوں کو تمام چیزوں کو بھول جائیں گے دیکھئے جس طرح سے وہاں لک بھگ جب میں بیجٹ کیا تھا تو لک بھگ آٹھ شو قریب پریوار اس میں بستاپن میں تھے جن کے مکان ٹوٹ گئے تھے اور وہ آٹھ شو پریواروں کا وہاں سے بستاپن ہونا ہے اگر وہ آس پاس کے ایریا میں بستاپیت ہوتے ہیں تو نشطی طروپ سے ایک لگا ہوتا ہے لوگوں کا کیونکہ پہاڑی چھیتر ہے اور اپنے بھومی سے اپنی جنم بھومی سے اپنی دھرتی سے جس باتابران میں وہ رہے ہیں لوگوں کا ایک لگا ہوتا ہے اور وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ بدرینات کا مہانا بھی ہے اور اچھا ہے کہ لوگوں کا لیکن اگر سرکار اس کو اتنے لمبے سمائے بات بھی اگر سرکار اس کو دیر آئے دورستہ جو میں نے کہا کہاوات ہے کہ اگر سرکار ان کے لئے کرتی ہے ان کا بستاپن کرتی ہے ان کو آس پاس کے ایریا میں جس طرح سے کچھ نجدی کی ایریا میں کچھ ان کے سرکار نے چنیت کی تھی جو ہے لیکن ان پر جو ہے جتنا بہت ایک ایک کمرے کا مکان ہے تو اس سے کیا ان کا پتی پورتی ہوگی کیا ان لوگوں کا جو جن کے چار چار چھے چھے کمروں کے مکان تھے دو بجلے مکان تھے وہ آج درہا شاہی ہوگے وہ ایک کمرے میں کہشے اپنا جیوان یاپن کریں گے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے سوچنے والی بات ہے اگر سرکار ان کو اچھا ٹھیک اٹھا کرتی ہے اور اس کے آنس پاس کے ایریا میں جو ان کا بھوگر سربے کے بات جو جگہ پکی جمین ہیں ان جگہوں پہ لوگوں کو بستاپت کرتے ہیں اسی ایریا میں تو نیچی تو اسے لوگوں کا لگاؤ رہ گیا اور لوگ اس میں کوئی اچھا فیل کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر سرکار کے اتنے لمبے سمائے بات بھی جو سرکار نے راحت پیکیج دینا تھا جو ایک کمرے کا مکان دیکھ کر کے ان کو ایتی شریح کر دیں گے تو لوگ اسے لوگوں کا جیوان یا پانو اور اپنے جو چلی دیکھتے پہلی بات تو یہ راحت پیکیج اناؤنس ہو جائے جتنا مانگا ہے اتنا مل جائے اس کے بعد سرکار کیا بناتی ہے پرگام کس طرح کی پالیسیز بناتی ہے اور کس طرح کی ویوستہ کرتی وہ بات کی بات ہے لیکن سنگیتا جی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے کی بھوگولک استطحی استطحی ہے اس پورے دیو بھومی کی ایسے میں بار بار اس طریقے کے ایکسپریمنٹ کرنا کتنا بڑا گھا تک ہے اور ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیا سرکاریں اسے سبق لیتی ہیں دیکھیں سرکار اگر سبق لیتی تو ہم جوتی مٹ کی آپدہ کو ہی نہیں دیکھیں بہت ساری آپدہ اتراخند میں دیکھیں سرکار کے پاس کوئی بھی ایسا بلوپرنٹ نہیں ہے پھوشش کے لئے اس طرح کی آپدہ کو کیسے روکا جائے ہم نے آپدہ پروندن بیبھاگ بنایا ہے لیکن اس کے بابذود بھی 23 سال کا اتراخند ہو گیا اور دیکھیں کوئی ایک ایسا روڈ میپ تیار کیا گیا ہو کوئی ایسا بلوپرنٹ تیار کیا گیا ہو کی آگے آنے والی آپدہ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کیسے اس پر کام کر سکتے ہیں کرجے میں ڈوبا ہمارا نہیں دیتی رضا پہ ٹھیک ہے جس طریقے سے سنگیتہ جی کہہ رہی ہیں اور بار بار چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ کیا ہم ساری چیزوں کو راجنیتک چشمے سے دیکھیں گے ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ جو ناغرک ہے وہ راجعہ کا ووٹر بھی ہے اس کے عدیقار بھی ہیں اس کے عدیقاروں کی سرکشہ کرنا بھی ہمارا اتردائیت ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم نظر انداز کریں گے دکل خامیازہ جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو بھگتنا پڑے گا جید راجعہ جی جب میں بدائک تھا تو اس سمیہ دوہزار تیرہ کی آبدہ اور سکولہ میں بھی وہاں پر تمام آبدہ ہے اور میرا چھتر سب سے زیادہ پروائی تھا تھرالی والا چھتر تھا گھاٹ والا چھتر تھا میں نے بہت خمشیہ ہے اس آبدہ سے جیلی ہے تمام لوگوں کی جو مانگے تھے لوگوں کا جو بستاپن ہونا تھا کئی لوگ گاؤں ہم نے بستاپت کی اور کئی چیزیں وہاں پر ہم نے شیخہ وہاں سے جو آبدہ سے شیخہ میں نے اس سمائے سرکاروں کو چھو دیا تھا ہمارے پاس بہت سارے ایجنٹی ہمارے پاس وارڈیا انسٹیوٹ اور ہمارے جیولوجی ہے ہم نے ہمارے پاس ایو سیک اتراکھن اسپیس اپلیکیشن سینٹر میں نے تمام جو ایجنٹیاں ہیں سپیت ہاتھی کی طرح ان کا ہم اوپیو کریں ہم اس کا بھو گرب سربے کریں اور لوگوں کو جلدی سوال پوچھ سنجیب کیا کہیں 3 مئی کو ایک ہائی لیول روپے کی جاری ہے 3000 کرو روپے کی ڈیماند کی جاری ہے کتنی بڑی راحت کی بات ہے سنجیب جی دیکھ اگر اس سے پہلے جو آپ 3000 روپے سرکار دھراتل پر لائے گی سنجیب جی سنجیب جی سنجیب بستاپن کرا اس کا بھو گھر بھی سربے ہو سربے ہو چاہیے جہاں بھی بستاپن کرا اس کا بھو 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 سربے 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 3 تاریخ کو ہونے والی ہائی لیو میٹنگ سے کتنی امید اور کتنی بڑی راہت ملے گی جوشی مٹ کے آپ دا سپیڈد لوگوں کو جوشی مٹ کی آپ دا جب سے آئی ہے اور سرکار اپنی طرف سے پورے انسامات میں لگتار لگی ہوئی ہے سرکار پوری گمبھیرتا سے اس معاملے کو لے رہے ہیں مانکہ منتری جی کئی بار جوشی مٹ کا سویم بھی دورہ کر چکے ہیں اور تمام ہمارے جتنے ورش منتری ہیں ان کی بھی جوشیز لگائی گئی ہیں جو وہاں پر جا کر گراؤنڈ زیرو پر تمام جتنے بھی وہاں کے رہائشی لوگ ہیں وہاں پر جو لوگ نواز کر رہے ہیں ان سے ان کی بارے میں جانکاری کری ان کی دکتوں کی بارے معلوم کیا اور آج کی تاریخ میں سرکار اپنی طرف سے ایک بہت شاندار راہت پیکیج اور پنرواز پیکیج جوشی مٹ کی لیے لا چکی ہیں لا رہی ہیں اور سرکار کے دورہ گیندر سرکار سے بھی آگرے کیا گیا تھا جوشی مٹ کے اس پورے مامنے کو لے کر کے جس طریقے کی دکتیں جس طریقے کی درارے وہاں کے لوگوں پر پڑی تھی ان کے دلوں پر ان کے دلوں پر ان سب پر مرحم لگ جائے گا جوشی مٹ کے اس پورے ہاتھ سے کو لے کر کے وہاں کے لوگوں پر ان کے دلوں پر جو درارے پڑی تھی ان سب پر مرحم لگ جائے گا اس راحت پاکچ کے بعد رضا جی دیکھیں سرکاریں اپنا کام کرتی ہیں ایسا کبھی بھی ہوتا نہیں ہے کہ اگر کسی کو کسی کسی بھی گھٹی کو کسی بھی آپدا آتی ہے یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی اور اس سے کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس کی سو پرچنٹ بھرپائی کبھی بھی ہو نہیں پاتی کم تو سرکار کا درشتی کون دیکھنا ہوتا ہے کہ سرکار کا درشتی کون کیا ہے سرکار کا درشتی کون اس سمیں پوری طرح سے ایک بھاو نتمت درشتی کون سے ہمارے سرکاریں کام کر رہی ہیں بہت شکریہ سنجیبی آپ بہت دیل سے جڑے پورے مدنے پر باتچیت ہو چکے میں پھر آپ کو لوں گا بہت شکریہ آپ کا جیترام جی آپ کا اور سنگیدہ جی آپ کا پوری چرچہ میں شامل ہونے کے لئے جو درارے دلوں پر جو دیواروں پر اور یوں کہوں کہ جو پوری طریقے سے آپ کے اس پر پڑی ہیں اس کو مٹا پانا تو بہت مشکل ہے لیکن ایک بڑی خبر یہ ضرور ہے کہ اگر تین مئی کو ایمیٹنگ واقعی کارگر ہوتی ہے اور تین ہزار کرون کا پیکج راج سرکار کو ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں کہ رہت کی خبر ہے کہیں نہ کہیں ان زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش ہے لیکن کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے پیسہ آئے اتنی ہی ایمانداری سے اتنی پار درشتہ سے وہ پیسہ لگے تاکہ صحیح معینوں میں رہت پہنچ سکے پھلال اتنہ ہی کل پر ایک نئے مددے کے ساتھ کچھ نئے مہوانوں کے ساتھ پھر آزر ہوگے تب تک آپ دیکھتے رہے نیوزورڈ انڈیا دھنے بات